اسلام علیکم کوکنگ و ادن میں حوشہ مدین آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ کیک میں نے کس طرح بنایا ہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں کیک بنانا چوکلٹ ماربل اور چوکلٹ چپ کیک بنانے کیلئے میں نے تین انڈی لی ہے پہلے ہم انڈوں کو توڑیں گے بول میں اب ہم دوسرا توڑیں گے اسی طرح تینوں انڈی بول میں ڈالیں گے اب ہم الیکٹرک بیٹر سے انڈوں کو بیٹ کریں گے پہلے ہم آہستہ چلائیں گے بیٹر کو پھر آہستہ آہستہ بڑھائیں گے سپیٹ کو انڈی تقریباً بیٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں بیٹ کی ہوئی انڈوں میں اب ہم چینی ڈالیں گے یہ پوڑر چینی ہے ایک کپ میں نے چینی لی ہے اور اسے بھی بیٹ کریں گے انڈوں کی ساتھ یہ چینی پوڑر ہے تو اس لیے یہ بہت زیادہ جلدی انڈوں میں مکس ہو جائیں گے اب میں ایک کپ بٹر ڈالوں گی بٹر کو میں نے ملٹ کیا ہے بٹر کو بھی صرف مکس کرنا ہے اب ہم بیٹر کو روکیں گے اب ہم باقی کی انگریڈینٹ اس میں ڈالتے ہیں ونیلہ ایسنس میں نے آدھا چمچ لی ہے اگر آپ لوگ ونیلہ ایسنس کی علاوہ کوئی اور ایسنس یوز کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں ایک چائے کی چمچ میں نے بیکنگ پوڑر اس میں ایڈ کی ہے ایک کپ میں نے میدہ لی ہے برا ہوا اور اس گرین کپ کی حساب سے میں نے ایک برا ہوا کپ اور ایک آدھا کپ میں نے میدہ اس میں ایڈ کی ہے اب آہستہ آہستہ اس کو مکس کریں گے ہلکی حادثی کرنا ہے کیونکہ اس بہت زیادہ سوفٹ بن جاتا ہے ایک کپ میں نے اس میں دودھ ایڈ کی ہے لیکن دودھ کو آہستہ آہستہ ایڈ کرنا ہے ایک ساتھ نہیں ڈالنا میکسر کو اچھی طرح سے میکس کرنا ہے اب ہم اس میں چوکلٹ چپ ڈالیں گے چوکلٹ چپ تقریباً میں نے دو کھانے کی چمچ لی ہے اگر کم لگی تو اور بھی ہم ڈال سکتے ہیں چوکلٹ چپ مجھے کم لگا تو اس لیے میں نے اور بھی اس میں ایڈ کی ہے اب میں ایک اور بول لوں گی اور اس کو اسی دو حصوں میں تقسیم کروں گی ایک بول کو ویسی ہی رہنے دیں گے اور ایک بول میں ایک چمچ کوکو پورڈر ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے میکس کریں گے کوکو پورڈر اچھی طرح سے میکس ہو گیا ہے میکسر میں اور اب میں ایک ٹین لوں گی اور اسے اچھی طرح سے گریز کروں گی اور پھر اس میں بٹر پیپر لگاؤں گی بٹر پیپر لگانے کے بعد پھر اسے دوبارہ گریز کروں گی کیک ٹین میں میں نے میکسر ڈالنا شروع کر دیا ہے اگر میری طرح ماربل کیک بنانا ہے تو بلکل سیم ایسی کرنا ہوگا کیک پیسٹ کو کیک ٹین میں بلکل صفائی کے ساتھ ڈالنا ہے تاکہ اس کی سائٹس حراب نہ ہو اگر سائٹس حراب بھی ہو جائے تو آپ لوگ ٹیشو پیپر یا کسی بھی چیز سے اسے ساف کر دیں میں نے کچھ چاکلیٹ شپ اس کی اوپر بھی ڈال دیئے ہیں اگر آپ کو پسند ہو تو ڈال دے اگر نا پسند ہو تو نہ ڈالے کڑائی کو میں نے دس منٹ کیلئے فری ہیٹ پر رکھ دیا تھا اب میں اس میں کیک ٹین رکھ رہی ہوں آدھا گھنٹے میں ہمارا کیک بلکل ریڈی ہے میں اب اسے چک کر رہی ہوں کہ یہ اندر سے کک ہو گیا ہے کہ نہیں لیکن یہ اچھی طرح سے کک ہو گیا ہے اب میں اسے کیک ٹین سے نکالوں گے اور اس کی بٹر پیپر الگ کروں گی سارا بٹر پیپر میں نے الگ کر دیا ہے اب میں اسے ایک پلیٹ میں رکھوں گی اور اسے اچھی طرح سے کٹوں گی ہمارا مزیدار ماربل چوکلٹ شپ کیک بلکل لیڈی ہے یہ بہت زیادہ مزیدار اور سوفٹ اور سوانجی کیک ہے آپ لوگ بھی اسی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب انڈ شیئر ضرور کیجئے گا تینکیو فور وچنگ اللہ حافظ موسیقی